اس پہ رکھ کے ایک پشتاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مرنے سے پہلے ہی زندگی میں میں نے بہت سارے لوگوں کو پشتاتے دیکھا لیکن یہ عموماً پشتاوے کی عمر جو ہے نا چالیس سال کے بعد کچھ اس کا احساس شروع ہوتا ہے اور پچاس سال کے بعد تو لگتا ہے بعض دفعہ کہ بس پشتاوے ہی رہ جاتے ہیں اور ساٹھ سال کے بعد تو وہ پشتاوے جان لیوا ہو جاتے ہیں ایک ایک پشتاوے کی اوپر انسان کی جان جاتی ہے کہ کاش میں ایسے نہ کرتا اور ان کے تذکرے کا فائدہ انہی کو ہے جو میرے نوجوان بیٹے بیٹے ہیں نوجوان بیٹیاں بیٹی ہیں جو ٹرنٹیز میں ہیں جو ٹھرٹیز میں ہیں جو ٹھورٹیز میں ہیں جن کے پاس وقت ہے کہ وہ ان بزرگوں سے جو پشتاتے رہے اپنی زندگی کے لیے کوئی لیسن کوئی درست کوئی سبق کوئی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں ایک بدترین جان لیوا پشتاوہ جو انسان کو رہ رہ کے ستاتا ہے اس کی نیندوں کو اڑاتا ہے اس کو بستر پہ بے چین بے کل اور مسترب کر دیتا ہے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ہوتا ہے اور رشتہ داروں میں سر فیرست اپنی ماں اور اپنے باپ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے اتنے جتن کیے میری ماں نے میرے لیے اتنی کوششیں کییں انہوں نے میرے لیے اتنے رت جگہ برداشت کیے انہوں نے میری خاطر اتنی صبحیں اتنی شامیں دھوپ اور تبتی چلچلاتی گرمی کی اندر انہوں نے کاٹی لیکن میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے یاد رکھئے والدین اگر آج آپ کے زندہ ہیں سلامت ہیں تو ان کو وقت دیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں ان کی قدر کریں ان کے پاس بیٹھیں اللہ رب العالمین نے والدین کی وہ شان رکھی ہے عام انسان نہیں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے خود اپنی زندگی کے اندر پشتاتے دیکھا ایک نوے سال کے بزرگ ہیں شت پہ بیٹھے ہیں دیوار کی طرف مو ہے روے جا رہے ہیں پوچھتا ہوں کیا ماجرہ ہے جواب دیتے ہیں آج ماں کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن ماں دکھائی نہیں دیتی آج کے میڈیا نے یوٹیوب کے چینلز نے وٹس ایپ کے گروپوں نے فیس بک کے پیجز نے انٹرنیٹ کی ویب سائٹس نے ڈراموں کے کلچر نے فلموں کی بے حیائی نے ہمیں والدین کا وہ عدب نہیں دیا بلکہ بدتمیزی سکھائی مناظرہ بازی سکھائی آرگومنٹیشن سکھائی عجیب و غریب قسم کے سبق دیئے شریعت اسلامیہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں توجہ سے سن لیں اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ والدین کے لیے ایسے بن کے رہو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں جس طرح سے ایک مجرم ملازم نوکر اور غلام اپنے بڑے طاقتور آقا اور بادشاہ کے سامنے نگاہیں جکا کے کھڑا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے بادشاہ اس کو ڈانٹتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے اس کا آقا اسے ڈانٹ پلاتا ہے تُو نے یہ کیا تُو نے یہ کیا تُو نے یہ کیا وہ نگاہیں جکائے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے قرآن کا تقاضی یہ ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے سامنے ایسے ہی رہنا چاہیے